باب معرفت الفروز و مستحقیحا اور ان حصوں کے جو مستحقین ہیں یہ باب حصوں اور ان کے مستحقین کی پہچان کے بارے میں ہے اس میں حصے بیان ہوں گے اور جو ان حصوں کے مستحق ہیں ان کا بیان آئے گا کہتے ہیں الفروز المقدرت فی کتاب اللہ تعالی ستتن وہ حصے جو مقرر ہیں اللہ تعالی کی کتاب میں ستتن چھے ہیں یہ میں پہلے لکھوا چکا ہوں آپ کو ان نصف والربع والسمن والسلسان والسلس والسدس نصف ہے یعنی آدھا والربع اور چوتھا حصہ والسمن اور آٹھمہ حصہ والسلسانی اور دو تہائی دو تین میں سے دو حصے دو تہائی والسلسو اور اور تہائی تیسرا حصہ والسدسو اور چھٹا حصہ عالت تضعیف اور تنصیف تضعیف اور تنصیف کے طریقے پر تضعیف کا معنی دبنا کرنا اور تنصیف کا معنی آدھا کرنا دبنا کرنے اور آدھا کرنے کے طریقے پر بھئی دیکھئے چھے حصے بیان ہوئے چھے حصے نصف ربع سمن اور سلسان سلس اور سدو یہ چھے حصے ان کی یہ اس طرح ہے کہ باق کو دھگنا کریں تو اگلا حصہ دوسرا حصہ بن جاتا ہے اس کو دھگنا کریں تو اس سے اوپر والا حصہ بن جاتا ہے اوپر والے کو آدھا کریں تو نیچے والا حصہ بن کے اس کو آدھا کریں تو وہ نیچے والا مسئلن دیکھئے آٹھ ہے آٹھ آٹھ کا آٹھوہ حصہ آٹھ حصے کریں تو ایک میں کتنا آئے گا ایک آ جائے گا آٹھ کے کتنے حصے کریں آٹھ تو یہ ایک جو ہے یہ آٹھ کا کیا ہے آٹھوہ یعنی سمن ہے سمن اچھا آٹھ کے ذرا چار حصے کرو تو ایک حصے میں کتنے آئیں گے دو تو یہ دو جو ہے یہ آٹھ کا چوتھا حصہ ہے روبار اچھا آٹھ کو آدھا کریں ذرا تو آدھا چار آئے گا ایک حصے کے اندر تو یہ چار جو ہے آٹھ کا نصف ہے اب آٹھوہ حصہ کیا ہوا ایک اور چوتھا حصہ کیا ہوا دو اور آدھا حصہ چار اچھا اب سب سے چھوٹا حصہ کونسا ہے ایک یعنی آٹھوہ حصہ ایک ہے اس ایک کو دگنا کریں ذرا دو یہ کیا بن گیا روبار چوتھا حصہ بن گیا اس دو کو پھر دگنا کریں چار بن گیا اور چار کیا ہے نصف ہے تو آدھا بن گیا بھئی تو دیکھو اور پھر تو یہ تھا دگنا کرنا اب ذرا آدھا آدھا کریں سب سے بڑا حصہ کونسا ہے نصف یعنی چار اس چار کو آدھا کریں کتنا بڑھا گیا دو اور یہ دو آٹھ کا کیا ہے چوتھا حصہ روبو ہے دیکھو دوسرا حصہ بن گیا اور اس دو کو پھر آدھا کریں ایک رہ گیا جو کہ کیا ہے سومن ہے آٹھ ماہ حصہ ہے سمجھ تو یہ جو ان کے درمیان تعلق ہے اس کو کس سے تعبیر کیا انہوں نے تضائف اور تنصیف سے بھئی کہ چھوٹے حصے کو دگنا کریں تو اوپر والا بڑا حصہ بن جاتا ہے اس کو دگنا کریں تو اس سے اوپر والا اور اوپر سب سے بڑا جو حصہ ہے اس کو آدھا کریں تو اس سے نشلا حصہ اس کو آدھا کریں تو اس سے نشلا حصہ اسی طرح بھئی سلوسان سلوس اور سدوس ہے چھے چھے کا عادت ذہن میں رکھیں بھئی چھے کا نشف کیا ہے نہیں سلوس کی بات کریں گے اب ہم چھے کا چھٹا حصہ اس کے چھے حصے کریں بھئی تو ایک حصے میں کتنا آئے گا ایک آ جائے گا اچھا چھے کے تین حصے کریں تو ایک حصے میں کتنے آئیں گے دو تو یہ دو جو ہے تیسرا حصہ ہے اور ایک حصہ چھٹا حصہ تھا اچھا تین حصے کیے تو ایک حصے میں کتنا آیا دو دو کو دگنا کریں بھئی چار یہ دو تیہائی بن گیا بھئی سلوسان ایک کیا ہے سلوس چھٹا حصہ دو کیا ہے سلوس اور چار کیا ہے سلوسان دو تیہائی بھئی آپ دیکھئے سب سے چھوٹا حصہ کونسا ایک چھٹا حصہ اس کو دگنا کریں کیا بن گیا دو اور دو کیا ہے چھے کا سلوس ہے تیسرا حصہ ایک سلوس کو دگنا کریں تو کیا بن گیا سلوسان بن گیا یا اوپر سے چلیں آدھا آدھا کرتے جائیں سلوسان یعنی چار کو آدھا کریں تو کیا بن جائے گا دو رہ جائے گا اور دو چھے کا کیا ہے سلوس تیسرا حصہ اور اس سلوس یعنی دو کو آدھا کریں تو کتنا رہ گیا ایک اور یہ ایک چھے کا کیا ہے تو دوسر چھٹا حصہ ہے بھئی بات سب کو سمجھ میں آگئیں یہ معنی ہے تضعیف و تنصیف کا تو چھے حصے ہیں نصف ربو اور سمن اور سلسان سلس اور سدس علی تضعیف و تنصیف تضعیف اور تنصیف کے طریقے پر وَأَثْحَابُ حَدِهِ سِحَامِسْنَا اِسْنَا عَشَرَ نَفَرَن اور اس حصوں کے جو اتخاب ہیں یہ حصوں والے جو ہیں اِسْنَا عَشَرَ نَفَرَن وہ بارہ افراد ہیں بارہ افراد یاد رکھئے نفر جو ہے عربی کے اندر تین سے دس تس آدمیوں کی جو جماعت ہے اس کو نفر کہا جاتا ہے تو نفر لیکن اس سے پہلے اگر عدد آ جائے تو پھر یہ فرد کے معنی میں ہو جاتا ہے تو اِسْنَا عَشَرَ نَفَرَن کا یہ معنی نہیں کہ بارہ جماعتیں ہوں تین سے دس آدمیوں کی جماعت کو کیا کہا جاتا تھا نفر تو کم از کم کتنے ہونے چاہیے نفر میں تین افراد ہونے چاہیے تو بارہ نفر کہا تو یہ کتنا بن گیا چھتیس نہیں یہ معنی نہیں ہے نفر ٹھیک ہے کہتے جماعت کو ہیں لیکن جب اس سے پہلے کیا آ جائے عدد آ جائے تو پھر اس صورت میں یہ کس معنی میں ہوتا ہے فرد کے معنی میں ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھئی یہ اسی طرح ہے جیسے قدوری کے اندر عبارت آتی ہے لئیس فی اقل من خمس زود من العبل صدقت پانچ زود سے کم عبل کے اندر صدقہ یعنی زکاة نہیں ہے پانچ زود زود کا لفظ آتا ہے اور زود بھی اونٹوں کے ریوڑ کو کہا جاتا ہے بھئی تو اب پانچ ریوڑ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کیا آ گیا عدد آ گیا جب عدد آیا تو یہ کس معنی میں ہوا فرد کے معنی میں یعنی پانچ افراد ہوں اونٹوں کے یعنی پانچ اونٹھوں تو پھر انہیں زکاة واجب ہوگی تو کہتے ہیں وَسْحَابُ هَذِ حِسْتِ حَامِ اور ان حصوں والے جو لوگ ہیں اس نہ عاشرہ نہ پرن وہ بارہ افراد ہیں ان کا ذکر پہلے گزر چکا ہے بھئی اربعات من الرجال چار مردوں میں سے ہیں وَهُمُلْ اور وہ یہ ہیں الْعَبُ وَالْجَدُ صَحِحُ بَاپ ہے وَالْجَدُ صَحِحُ اور جدے صحیح ہے تو جدے کے ساتھ جد کے ساتھ صحیح کی قید لگا تھا جدے فاسد کو نکال دیا اب جدے صحیح کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وَهُوَ عَبُ الْعَبِ وہ باپ کا باپ یعنی والد کے والد ہیں وَإِنْ عَلَى اگرچہ اوپر ہوں یعنی دادا پر دادا لکڑ دادا اس سے اوپر کیا آئے گا جی تو باپ دادا پر دادا وغیرہ دادا پر دادا وغیرہ یہ کیا ہے جدے صحیح ہیں والا نام معلوم ہوا ان کے علاوہ جو ہیں وہ جدے صحیح نہیں بلکہ جدے فاسد ہیں بھئی جہاں درمیان میں ماں کا واسطہ آج ہے یہاں پر تو کس کا واسطہ تھا درمیان میں باپ کا اور اگر ماں کا واسطہ آجائے تو وہ کیا ہے جدے فاسد ہے جیسے نانا بھئی تو کہتے ہیں وَالْجَدُ الصَّحِحُ وَهُوَ عَبُّ الْأَبِي وَإِنْ عَلَى جدے صحیح جو ہے وہ باپ کا باپ ہے اگر اگرچہ اوپر ہو باپ کا باپ یعنی دادا ہے وَإِنْ عَلَى اگرچہ اوپر ہو یعنی پردادا وغیرہ یہ دو ہو گئے بھئی باپ اور دادا وَالْأَخُ لِأُمِّنُ اور ماں شریک بھائی یعنی اخیافی بھائی بھائی یہ پہلے تفصیل گزر چکی ہے اخیافی بھائی کسے کہتے ہیں کہ یہ میید اور یہ جو شخص ہے اس کا بھائی ان دونوں کی ماں ایک ہی ہے البتہ والد الگ الگ ہیں یعنی اس عورت نے پہلے ایک شخص سے نکاح کیا تھا اور اس سے ایک بیٹا ہوا تھا اور پھر اس خامن کا انتقال ہوا یا اس نے طلاق دے دی اور اس نے پھر کسی اور سے نکاح کر لیا تو یہ دوسرا بیٹا دوسرے خامن سے ہے تو ان دونوں یہ جو بھائی ہیں آپس میں ان کی ماں تو ایک ہی ہے البتہ والد کیا ہیں الگ الگ ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اخیافی بھائی تو تیسے نمبر پر ضوی الفروض ہیں اول والاخو لئم من اخیافی بھائی ہے والزوجو اور چوتھے نمبر پر خامن شوہر ہے بھائی وَسَمَانِ مِنَ النِّسَائِر آٹھ عورتوں میں سے ہیں وَهُنَّا اور وہ جو ہیں الزوجة بیوی ہے وَالْبِنْتُو اور بیٹی ہے وَبِنْتُ لِبْنِي وَإِنْسَفَلَتْ اور بیٹے کی بیٹی یعنی کہ پوتی ہے وَإِنْسَفَلَتْ اگرچہ نیچے تک ہو یعنی پوتی پڑھ پوتی اور نیچے تک ہوئی وَالْأُخْتُ لِأَبٍ وَأُمِّنْ اور ما باپ شریک بہن ما باپ شریک یعنی حقیقی بہن یہ ہے وَالْأُخْتُ لِأَبٍ وَأُمِّنْ اور حقیقی بہن وَالْأُخْتُ لِأَبٍ اور علاتی بہن باپ شریک بہن وَالْأُخْتُ لِأُمِّنْ اور ما شریک بہن یعنی اخیافی بہن وال امو اور ماں ہے والجدہ تو صحیحتو اور جدہ صحیحہ ہے جدہ کے ساتھ صحیحہ کی قیل لگا کر کس کو نکال دیا جدہ فاسدہ کو اور جدہ صحیحہ کسے کہتے ہیں خود بیان کر رہے ہیں وَهِيَ الَّتِي لَا يَدْخُلُ فِي نِسْبَتِهَا إِلَى الْمَيِّتِ جَدٌ فَاسِدٌ اور یہ وہ ہے کہ داخل نہ ہو اس کی نسبت کرنے میں اِلَى الْمَيِّتِ کس کی طرح مَيِّت کی طرح اس جدہ کی نسبت کرنے میں داخل نہ ہو جدن فاسدن کون داخل نہ ہو جد فاسد مَيِّت کی طرح اس کی نسبت کریں رشتہ جوڑیں تو درمیان میں جد فاسد کا واسطہ نہ آئے اور جد فاسد ابھی گزرا کسے کہتے ہیں نانا نانا ہے یعنی نانا جہاں درمیان میں کس کا واسطہ آجاتا تھا مَا کا واسطہ آجاتا تھا تو جدہ صحیحہ وہ ہے جس کی مَيِّت کی طرح نسبت کریں تو درمیان میں نانا کا رشتہ نہ آئے واسطہ نہ آئے معلوم ہوا نانا کی جو مَا ہے وہ جدہ صحیحہ ہوئی یا جدہ فاسدہ نانا کی مَا واسطہ کس کا آیا مَيِّت سے صحیحہ کس کے ذریعے جڑ رہا ہے نانا کے ذریعے اور ہم نے کیا کہا تھا نانا کے ساتھ واسطہ بیچ میں نا ہے تو یہاں نانا کا واسطہ آ رہا ہے معلوم ہوا یہ جو نانا کی مَا ہے یہ جدہ صحیحہ ہے یا جدہ فاسدہ یہ جدہ فاسدہ ہو گئی سورت سمجھ میں آگئے اچھی طرح سب کو بات سمجھ میں آگئے ام مَلْ اَبُو آپ یہ حصے بیان ہونے لگے ہیں یہ اب مشکل بچتے ہیں یہ روزانہ آپ پودھ پختہ کریں گے تو پھر ہی آپ کو یاد رہیں گی ورنہ ذہن سے نکل جائیں گی اور یہ چیزیں آپ کو یاد ہوں گی تو آگے آپ مسائل حل کر سکیں گے کہ مثلاً کسی کا انتقال ہوا فلا فلا وارث باقی ہے کس کو کتنا کتنا حصہ ملے گا تو یہ جو اب آگے باتیں آنے لگی ہیں ان کو آپ نے خوب پختہ کرنا ہے بھئی خوب پختہ کرنا ہے جس قدر پختہ کر سکیں کرتے چلے جائیں چالیس پچاس مرتبہ تو کم از کم ضرور دہرائیں ہر ایک کو پھر ہم ادھر سبق کے اندر بھی بار بار ان کا تقرار کرتے رہیں گے تاکہ ذہن کے اندر اچھی طرح بیٹھ جائیں بھئی تو خوب پختہ کرنا ہے بھئی باقی باب جو ہے تو اس کے تین احوال ہیں تین حالتیں ہیں بھئی بتلایا تھا پیچھے کہ ضویل فروض جو ہیں بارہ افراد ہیں چار ان میں سے مرد ہیں اور آٹھ ان میں سے عورتیں ہیں اب مردوں کے حصے بیان ہونے لگے ہیں بھئی سب سے پہلے والد کا حصہ باپ کا حصہ بیان ہو رہا ہے تو کہتے ہیں فلہو احوال ان سلاس ان باپ کی تین حالتیں ہیں الفرض المطلقو پہلی یہ حالت ہے فرض مطلق اس سے آگے آرہا ہے کچھ فاصلے پر الفرض والتعصیب مان فرض اور تعصیب اکٹھا فرض اور تعصیب اکٹھا آگے تیسری حالت آرہی ہے کچھ لفظوں کے بعد وَتْتَعصیبُ الْمَحْضُ تَعصیبِ مَحْضُ یہ تیسری حالت ہے بھئی فرض مطلق کا مانا یہ ہے بھئی یعنی کہ باپ کو صرف وہ حصہ میں اس کا مقررہ حصہ ملے گا یعنی چھٹا حصہ باپ کو صرف اس کا مقررہ حصہ اور یاد رکھو یہ جو رشتے آگے ذکر ہو رہے ہیں یہ سارے میت کی نسبت سے ہیں باپ کیا مانا کس کا باپ مرنے والے کا باپ آگے ماں کا ذکر آئے کس کی ماں میت کے ماں بھائی کا ذکر آئے کس کا بھائی مرنے والے میت کا بھائی تو آگے جتنے رشتے ذکر ہو رہے ہیں وہ کس کی نسبت سے ہیں میت کی نسبت سے کیونکہ علم میراس آپ پڑھ رہے ہیں تو اسی میت کے ساتھ جو رشتہ ہوگا اس کے اعتبار سے وراست کا وہ حق دار بنے گا جی تو پہلے کو فرض مطلق سے تعبیر کیا اور فرض مطلق یعنی باپ کو صرف اس کا فرض جو مقررہ حصہ ہے وہ ملتا ہے اور وہ چھٹا حصہ ہے تو ایک صورت ایسی بنے گی جس میں باپ کو صرف کونسا حصہ ملتا ہے چھٹا اس کو کیا کہیں گے فرض مطلق پھر بعض صورتیں ایسی کہ وہاں پر باپ کو اس کا حصہ بھی ملے گا اور وہ عصبہ بھی بنے گا عصبہ تو ضبیل پروز میں سے بھی حصہ لے لیا اور پھر دوسری قسم کس کو ہم مال دیا کرتے تھے عصبہ کو عصبہ نصبی تو پھر وہ عصبہ ہونے کی بینا پر بھی مال لے گا جو باقی بچ جائے گا اس کو انہوں نے قصہ تعبیر کیا فرض و تعصیب معنی سے اور ایک صورت وہ بنے گی کہ جہاں والد جو ہے وہ صرف عصبہ بن کر مال لے گا عصبہ بن کر مال لے گا تو اس کو تعصیب محض کے ساتھ تعبیر کیا تو فرض مطلق کب ہوگا فرض اور تعصیب کب ہوگا اور تعصیب محض کب ہوگی یہ صورت وہ بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں الفرض المطلق فرض مطلق اور وہ کتنا ہے چھٹا حصہ وہ بیٹے کے ساتھ ہوگا یا بیٹے کے بیٹے کے ساتھ یعنی پوتے کے ساتھ اگرچہ نیچے تک ہوں وہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے والد زندہ ہے تو والد کو چھٹا حصہ ہم دیں گے اگر میت کا بیٹا بھی زندہ ہو مرنے والے کا بیٹا بھی زندہ ہو یا بیٹا تو نہیں اس کا تو انتقال ہو چکا البتہ بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا زندہ ہے یا پوتا بھی نہیں بیٹے کا بھی انتقال ہو چکا میت کے پوتے کا بھی انتقال ہو چکا البتہ پڑ پوتا موجود ہے تو پھر اس صورت میں نیچے تک اور بھی یہ سلسلہ جہاں تک چلے ان میں نیچے والوں میں سے کوئی ایک بھی موجود ہو تو باپ صرف وہ اس کو کونسا حصہ ملے گا تو دوست یعنی فرض مطلق بھئی چھٹا حصہ صرف ملے گا سمجھ میں آیا بھئی چھٹا حصہ ایک اور بات یاد رکھیں کہ ایک لفظ ای بنائے گا اور اسی طرح ایک لفظ ولد آئے گا بھئی ولد ولد کے لفظ کے بارے میں یاد رکھیں اس کا اطلاق مذکر اور مونس دونوں پر ہوتا ہے واحد تصنیہ جمع سب پر بولا جاتا ہے بھئی واحد تصنیہ اور جمع سب پر بولا جاتا ہے اور یہ مذکر مونس دونوں کو شامل ہوتا ہے اردو میں اس کے لئے بہترین تعبیر جس سے کی جا سکتی ہے وہ لفظ اولاد ہے اولاد بھئی تو ولد کا ترجمہ اولاد کے ساتھ کرنا تو کہتے ہیں باب کی پہلے حالت الفرز المطلق وہ فرض مطلق وہ سدسو اور وہ چھٹا حصہ ہے وَذَلِكَ مَعَا لِبْنِ عَوِي بَنِ لِبْنِ یا بے بور وہ بیٹے کے ساتھ یا پوتے کے ساتھ وَإِنسَا فَلَا اگرچے نیچے تک ہو وَالْفَرْزُ وَالْتَعْسِيبُ مَان اور فرض اور تاثیب دونوں ہوں گے یعنی چھٹا حصہ بھی ملے گا اور آسابہ بھی بنے گا باقی مال بھی لے جائے گا وَذَلِكَ مَعَا لِبْنَتِي عَوِي بَنَتِي لِبْنِ اور وہ بیٹی کے ساتھ یا بیٹے کی بیٹی یعنی پوتی کے ساتھ وَإِنسَا فَلَا اگرچہ نیچے تک ہو اگرچہ نیچے تک ہو یعنی مرنے والے کا بیٹا تو نہیں ہے البتہ بیٹی ہے والد بھی اس کا زندہ مرنے والے کا اور بیٹی بھی زندہ اگر بیٹی کا پہلے انتقال ہو چکا اور آگے پوتی وغیرہ بیٹا بھی کوئی نہیں ہے پوتی وغیرہ تو ان کا اعتبار نہیں کریں گے بھئی میت کے مرنے سے پہلے جو مر چکے ان کا کسی بھی درجہ میں اعتبار نہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے یہ شخص مر گیا اور یہ جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس وقت زندہ ہوں گئی تو ایک شخص کا انتقال ہوا اس کے والد بھی زندہ ہیں اور بیٹی بھی زندہ ہے تو اب والد کیا کرے گا والد کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور آسابہ بھی بنے گا یعنی بیٹی کو اس کا حصہ دے دیں گے والد کو اس کو چھٹا حصہ دے دیں گے اور جو مال باقی بچ جائے گا وہ بھی کس کا ہو جائے گا والد کا آسابہ بن کر باقی مال لے لے گا یا بیٹی تو نہیں ہے بیٹی کا بھی بیٹی تو نہیں ہے البتہ پوتی موجود ہے یا پڑ پوتی موجود ہے تو ان سب صورتوں میں کونسی حالت ہوگی فرماد تعصیب کے وَتْتَعْسِيبُ الْمَحْضُ اور تیسی صورت تعصیبِ محض کے صرف عصبہ بنے گا وَذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِي اور یہ ولد کے اولاد کے نہ ہوتے وقت ہوگا جب میت کے کوئی اولاد نہ ہو یعنی بیٹا یا ولد کا لفظ آیا بھئی میں نے بتلایا اس کا اطلاف مذہتر اور مونس دونوں پر ہوتا ہے میت کے کوئی اولاد نہ ہو یعنی بیٹا بھی نہ ہو اور بیٹی بھی نہ ہو اور بیٹے کی اولاد یعنی پوتا بوتی بھی نہ ہو وَإِنْصَفَ الْعَدَجِ نیچے تک یعنی پڑھ پوتا پڑھ پوتی وغیرہ بھی نہ ہو بھئی تین صورتیں سمجھ میں آگئیں پہلی صورت کے والد کو صرف کتنا ملے گا چھٹا حصہ کب بیٹا یا پوتا یا پڑھ پوتا ہوں اور دوسری صورت ہے کہ فرض حصہ بھی ملے گا اور عصبہ بھی بنے گا وہ کس وقت جب میت کی بیٹے یا پوتی یا پڑھ پوتی موجود ہوں بھئی نیچے تک اور تیسری صورت ہے کہ صرف عصبہ بنے گا وہ کب جب میت کی اولاد نہ ہو میت کی کوئی اولاد نہ ہو بیٹا بیٹی آگے بیٹے کی بھی اولاد نہ ہو نہ سب کسی چلتا ہے بھئی باپ سے چل رہے تو مذکر کے اندر اس کا اعتبار کر رہے ہیں بھئی بیٹے کی اولاد بھئی بیٹی کی اولاد کی بات نہیں کر رہے تو لہذا میت کی اولاد بھی نہ ہو اور بیٹے کی اولاد بھی نہ ہو اسی طرح نیچے تک پوتے کی اولاد بھی نہ ہو پڑھ پوتے کی اولاد بھی نہ ہو تو صرف عصبہ بنے گا بھئی عصبہ بن جائے گا آگے دیکھئے والجد صحیح کل ابی اللہ فی اربع مسائلہ اور جد صحیح جو ہے جد صحیح کس کو کہتے تھے زادہ جہاں ماں کا واسطہ درمیان میں نہ آئے تو جد صحیح کل ابی وہ بھی والد کی طرح ہے یعنی وہاں بھی یہی تین صورتیں بنیں گی بھئی اللہ فی اربع مسائلہ مگر چار مسائل کے اندر وَسَنَسْكُ رُحَافِ مَوَازِعِهَا اور ہم ذکر کریں گے ان کی جگہوں کے اندر ان کے مقامات پر چار مسائل جن میں صورت مختلف بن جائے گی انشاء اللہ تعالی چلی بس بے اللہ علم بحقیقت الکلام